ہائی سٹیورنٹس میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب آج کے لیکچر میں ہم ایرر اور مسٹیک کے درمیان ڈیفرنس ڈسکس کریں گے اس لیے ہم نے آج کے لیکچر کو نام دیئے ہیں ڈیفرنس بیٹوین ٹو ورڈز لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایرر کی اس کا اردو میں میننگ ہوتا ہے غلطی ایسی غلطی جو کم علم ہونے کی وجہ سے کی جائے اور اسے خود ٹھیک نہ کیا جا سکے اسے انگلیش میں ایرر کہتے ہیں مسٹیک اس کا اردو میں میننگ ہوتا ہے غلطی ایسی غلطی جو ایکسیڈنسل ہو جائے اور خود ٹھیک کی جا سکے اسے انگلیش میں کہتے ہیں مسٹیک تو ایگزامپلز پہ آئیے گا آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا ہمارے پاس ایگزامپل نمبر ون ہے ایک کمپیوٹر میکس ایررز اور اسے انگلیش نہیں کرتے ہیں یعنی ایک کمپیوٹر ایررز غلطیاں کرتا ہیں اور یہ خود انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا اب اس سنڈینس میں کمپیوٹر کی غلطی کرنے کو ایرر کا نام دیا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر جو غلطی کرتا ہے وہ اسے خود ٹھیک نہیں کر سکتا اور اس کا علم محدود ہوتا ہے اس کا علم اتنا ہوتا ہے جتنا انسان نے اس میں فیڈ کیا ہے اسی طرح ایگزامپل نمبر سو ہے یعنی اس نے اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کی لیکن انہیں خود جائزہ لینے کے بعد ریپیٹ نہیں کیا اب اس سنڈینس میں انسان کی غلطی کرنے کو مسٹیک کہا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان جو مسٹیک کرتا ہے وہ ایکسیڈینٹل ہوتی ہیں اور اس کے بعد انہیں وہ خود ٹھیک بھی کر سکتا ہے تو یہ تھا جیمر آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ایرر اور مسٹیک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا آم شور آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انگلیش کی اس طرح کے مزید اچھے ٹاپک دیکھنے کے لیے آپ مارا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تک کہ ہماری آنے والی ہاتھ نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے تائم کیو باب بائی